اپر مالی پٹ کا انتظامیہ کے خلاف شدید گوہ گسے کا اظہار لوگوں نے محلہ کو کشتوڑ قضبہ سے جوڑنے والی سڑک لکشمی چند روڈ پر پڑے گنگی کے دیروں کو ہٹانے اور کوڑا دان نصب کرنے کی اپیل کی انہوں نے ہمارے نمائندے کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کی وجہ سے اسکولی بچے شدید مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں اور ان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے لوگوں نے اسی سلسلے میں گورنر انتظامیہ سے کاروائی کرنے کی اپیل کی بسورت دیگر سڑکوں پہ نکل کر قومی شہرہ کو بند کرنے کی دھمکی بھی دی اسی ریپورٹ کے ساتھ کشتوار سے محمد اشفاق اس کی کاننسٹرکشن آر این بی کے ذریعے ہو رہی ہے دو آزار ناؤں سے آج دو آزار انیس چال رہا ہے دو آزار انیس تک بھی یہ زیادہ سے زیادہ دو یا ڈائی کلومیٹر اس یہ جو روڈ ہے دو یا ڈائی کلومیٹر کے اسی اس کے آس پاس ہے لیکن یہ روڈ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے نہیں اس میں کوئی دپارٹمنٹل تواجہ کوئی دے رہا ہے بڑی بار ہم نے حکام بالا سے بھی اپروچ کی کانسٹرکشن آر این بی تو وہاں تو وہ کانسٹرکشن ہیں ہمیشہ ان کے پاس جاتے رہتے ہیں اب جہاں تک یہ اس روڈ کا سوال ہے دا سیاں بارہ سال تک بھی یہ دو یا ڈائی کلومیٹر کا ملک روڈ ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے نئی اس روڈ پر کوئی توجہ دے رہا ہے مزید جو ہم یہاں کے جو میلے داران ہیں چھوٹے چھوٹے بچے سکول جاتے ہیں جن کو آٹو میں جانا پڑتا ہے بارش اس وقت تو بارش کا سیزن ہے جب بھی بارش پڑتے ہیں ہمارے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑتے ہیں چونکہ اس روڈ کے علاوہ ہمیں کوئی سبسٹیچو روڈ آنے جانے کے لیے ہے ہی نہیں ہے دوسری اور ایک ہماری پرابلم ہو رہی ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی ہمیں پتہ نہیں ابھی تک یہ چاڑ رہا ہے کہ ایک پرائیویٹ آدمی آ رہا ہے اننیسیسری کریشن کر رہا ہے یہاں ملبا ڈال کے روڈ بانگیا ہے موسیقی